ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل تو ویورز آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال غیر ضروری بال عورتوں کے لیڈیز کے چہرے پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے نکلتے ہیں یہ جو عورتوں کے چہرے پہ غیر ضروری بال نکلتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا جو مزاج رکھا ہے وہ خوشک سرد یا خوشک گرم رکھا ہے جس کی وجہ سے مردوں کی آواز بھی بھاری ہوتی ہے اور مردوں کے چہرے پر اور دیگر جسم پر بھی بال زیادہ مقدار میں نکلتے ہیں تو جب عورت کا مزاج مردانہ مزاج کی طرف جاتا ہے اور خوشکی سردی خوشکی گرمی یا اس کی جو اپنی تحریک ہے گرمی خوشکی چار نمبر تحریک نظریہ مفرد عذا کے تحت یہ بنتی ہے اس کی اپنی ذاتی جو عورت کی تحریک ہے وہ اگر عروج پہ جائے وہ اگر تحریک میں زیادہ تیز ہو جائے تب بھی عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال نکل آتے ہیں تو اس کو غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو آسان سا ٹوٹ کا بتاؤں گا بہترین آپ اس کو عظمائیں استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پر جو غیر ضروری بال ہوں گے وہ نکلنا بند ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ لیں آک کا دودھ یہ جو اکثر سہرا کے اندر وہ آک کا جو پیڑ ہے وہ ہوتا ہے آپ اس میں سے اس کی ٹانیوں میں سے اس کی جناب پتوں کے اندر سے اس کے جو اوپر جو کلیے نکلتی ہیں پھول نکلتی ہیں اس کی جگہ سے آپ دودھ نکال لیں وہ ایک تولہ آک کا دودھ ایک تولہ اور دیسی گھی جو کھرہ گھی ہم بولتے ہیں جو ملائی کی مدد سے یا دہی جمع کر مکھن میں سے نکالتے ہیں وہ دیسی گھی پانچ تولہ آگ کا دودھ ایک تولہ آگ کے دودھ کو آپ دیسی گھی میں ملا کر آگ پر رکھ دیں جب آپ اس کو آگ پر رکھ دیں اور اس قدر آپ اس کو پکائیں کہ آگ کا دودھ جل جائے آگ کا دودھ جل کر ختم ہو جائے اور صرف گھی ہی باقی رہ جائے پھر آپ اس کو نتھار کر محفوظ کر لیں روزانہ صبح شام دن میں دو بار متاثر مقام پر جہاں پر غیر ضروری بال نکلے ہوں وہاں پر آپ لگائیں یہ رات میں لگائیں چند دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ اس کو عزمائیں اور کھانے کے لئے آپ ان کو گرم تر اور تر گرم گزائیں دیں یعنی آپ ان کو سبزیاں زیادہ کھلائیں اور اگر گوشت کھلانا ہو تو وہ آپ بکری یعنی مادہ چیز کا گوشت کھلائیں بڑا گوشت اور جو پرندے کا یعنی مرغ وغیرہ کا گوشت ہے وہ نہ کھلائیں جس طرح آج کا لیڈیز اکثر چکن زیادہ کھاتی ہیں وہ چکن سے پرہیز کریں اور گرم تر اور تر گرم گزائیں زیادہ کھلائیں تو مجھے دیجئے گا اجازت اسلام علیکم